قائر پاکستانی آتنکوادیوں نے بہت بڑا جگہ نے اپراد کیا ہے جمہو کشمیر کے سیمہ ورتی جلہ رجوری کے دھانگری گاؤں کے اندر جو آتنکوادی حملہ پاکستان کے قائر آتنکوادیوں نے کیا ہے یہ مانوطہ کا قتل پاکستان نے کیا ہے بے گناہ لوگوں کی ہتیہ کی گئی ہے اتیہ چار پاکستان نے کیا ہے پاکستان کے قائر آتنکوادی بھارتی سینہ اور جمہو کشمیر پولیس کا تو مقابلہ کر نہیں سکتے اور وہیں ان قائر آتنکوادیوں نے مہا پاکستان کیا ہے بہت بڑا جگہ نے اپراد جمہو کشمیر کے جلہ رجوری کے دھانگری گاؤں میں ہوا ہے دھانگری گاؤں کے لوگ بہت دیش بغت لوگ اماندار لوگ سچے لوگ دیش بغت جنہوں نے ہمیشہ دیش کے لیے قربانی دی ایسے گاؤں کے اندر گھس کر ان آتنکوادیوں نے جو مانرتہ کو لہلوہان کیا ہے بہت بڑا پاپ اور بہت جگہ نے اپراد ان پاکستان کے قائر آتنکوادیوں نے رجوری کے دھانگری گاؤں میں کیا ہے جس میں ایسی جانکاری پراپت ہو رہی ہے کہ تین سے چار لوگوں کی وہاں جان چلی گئی ہے دس سے زیادہ لوگ برے طریقے سے گھائل ہیں جس میں مہلائیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور وہ بھی سال کا پہلا دن اور اتنا بڑا قائرانہ حملہ یہ مہا پاپ ان پاکستان کے قائر آتنکوادیوں نے کیا ہے جمین کے پاتال سے بھی دھونڈ کر ان آتنکوادیوں کو نکالیں گے اور ان کو موت کے گھاٹ اتارا جائے گا دھانگری ہو یا رجوری اور پنچ کے باقی کشتر ہو یہ ایل او سی کا ایریا ہے انیس سو نبے سے لے کے دو ہزار پانچ تک رجوری اور پنچ میں آتنکواد کا بھائیوے دور بھائیوے منظر لوگوں نے دیکھا اس زمانے میں بھی رجوری اور پنچ کے لوگ نہیں دیکھے اس زمانے میں بھی رجوری اور پنچ کے لوگوں نے ہمت سے کام لیا یہ دیش کے وفادار لوگ ہیں حب الوطنی کا جذبہ رکھنے والے انسانیت کے ملی اوپر چلنے والے لوگ جو رجوری پنچ کے ہیں ان کو دھرانے کی جو ساجش اس قائرانہ حملے کے ذریعے ہوئی ہے اس کی بھاری قیمت ان پاکستان کے قائر آتنکوادیوں کو چکانی پڑے گی بھارتی سینہ اور جمہو کشمیر پولیس نے سارے کشتر کو گھیرہ بندی کر لی ہے اور ابھی جانکاری آ رہی ہے کہ دونوں طرف سے لگاتار فائرنگ ہو رہی ہے کسی بھی آتنکوادی کو نہیں چھوڑیں گے میں ابھی خود رجوری ڈھانگری کی اور نکل رہا ہوں ہم ڈھانگری رات کو ہی پہنچیں گے اور ڈھانگری کے لوگ جن کی دیش بھکتی اور بہادری کا جذبہ پورے ہندوستان کے لوگ جانتے ہیں یہ ڈھانگری کے نزدیک بل جرالہ میں بھی پاکستان کے کائر آتنکوادیوں نے بائیس تیس سورش بہلے وہاں حملہ کیا تھا وہ لوگ وفادار لوگ ہیں وہ دیش بھگت لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ ڈھانگری کے لوگوں نے دیش کا ترنگا جھنڈا بلند رکھا ہے آج جو یہ پاپ اس پاکستان نے کیا ہے اس پاپ کی بھاری قیمت پاکستان کو چکانی پڑے گی ان پاکستانیوں کو نہیں چھوڑیں گے جمین کے پتال سے بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالیں گے اور ان پاکستانیوں کو موت کے گھاٹ اتاریں گے جنہوں نے ڈھانگری کے اندر بے گناہ لوگوں کا قتل کیا ہے جنہوں نے ڈھانگری کے گریب لوگوں کے شریف لوگوں کے نغت تھے اور وہاں کے انصاف اور انسانیت پسند لوگوں کا قتل کیا ہے اس کی بھاری قیمت ان پاکستانیوں کو چکانی پڑے گی سر اٹھائیس کو بھی جمعوں میں انکونٹر ہوا ہے اور چار اتنگ کی مارے گی ٹرک میں اور آج جھوڑی پونچ کو پچھلے کافی دیر سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو سرکار اس کے اوپر کیا ہے لگاتار کوشش ہو رہی ہے پاکستان کی اور سے کہ جمعو کشمیر کے حالات خراب کیے جائیں کبھی جمعو کے سنجواں میں حملہ کبھی کشمیر گھاٹی کے سری نگر میں بارہ ملہ اور پلوامہ میں اور آج رجوری کے ڈھانگری گاؤں کو جو نشانہ بنایا گیا ہے یہ پاکستان کی بزدلی ہے بزدل پاکستانی آتنکوادیوں نے جو یہ پاپ کیا ہے اس کی قیمت ان کو چکھانی پڑے گی یہ پاکستانی کائر آتنکوادی بھارتی سینہ اور جمعو کشمیر پولیس سے تو یہ لڑ نہیں سکتے اور بے گناہ لوگوں کو یہ نشانہ بناتے ہیں ان کو ان کے پاپوں کی بھاری قیمت چکھانی پڑے گی یہ جو جگھنی اپراد ان کائر پاکستانیوں نے کیا ہے یہ مانوطہ کے دشمن ہیں کیا ہندو کیا مسلمان کیا سکھ کیا عیسائی یہ سب کے قاتل ہیں مانوطہ کے قاتل ہیں یہ پاکستانی آتنکوادی اور اس کی بڑی اور بھاری قیمت ان پاکستانیوں کو چکانی پڑے گی اس آتنکوادی حملے جو ڈھانگری میں ہوا ہے اس میں شامل جو جو آتنکوادی ہوگا جو جو ان کا ہم درد ہوگا اس کو جمین کے پتال سے بھی نکال کے اس کو اس کے پاپوں کی اور گناہوں کی سجادی جائے گی